السلام علیکم کلاس یاور امیری زہر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ سیکنڈیر میں یوز ہونے والے گرامر کے رولز کے متعلق ہے کیونکہ سیکنڈیر کے ابجیکٹیو کے پارٹ میں ایک ویسٹن ایسا آتا ہے جس میں آپ کو کچھ سنٹینسز کی کریکشن کرنی ہوتی ہے وہ گرامر کے رولز کے مطابق کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو گرامر کے رولز کا پتہ ہونا چاہیے تو آج ہم ان رولز کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں جو ہم گرامر کا پہلا رول ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ یعنی کسی بھی جملے میں ورب جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق ہوگا اگر سبجیکٹ واحد ہے تو ورب بھی واحد ہوگا اور اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل ہوگا مثلا سنگلر سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم is was has does goes وغیرہ یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر سبجیکٹ پلورل ہوگا تو ورب اس کے ساتھ ہم are were have do go وغیرہ ان کو یوز کرتے ہیں مثلا اگر سبجیکٹ ہمارا سنگلر ہے تو وہ پھر he goes she goes اس طرح سے ہو جائے گا اگر ہمارا سبجیکٹ پلورل ہے تو we go they go اس طرح سے ہو جائے گا یعنی ان میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس طرح سے سبجیکٹ ہوگا اسی لحاظ سے ورب ہوگا اب ہم اس کو مزید سنٹینس کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں اگر فکرے کا سبجیکٹ جو ہے یہ سنگلر ہے تو اس کا ورب بھی سنگلر ہوگا مثلا he goes to school لیکن اگر فکرے کا سبجیکٹ پلورل ہوتا تو ورب بھی پلورل ہو جاتا the guests are coming tomorrow دوسرا rule جو آج کیم لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ناؤن کے use کے لحاظ سے کچھ ناؤن ایسے ہیں جنہیں ہم اردو میں واحد میں بھی استعمال کرتے ہیں اور جامع میں بھی یعنی سنگلر میں بھی use کر سکتے ہیں اور پلورل میں لیکن انگلیش لینگویج میں وہ صرف سنگلر ہی use ہوتے ہیں واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ جو ناؤن ہیں وہ ہیں information alphabet furniture offspring poetry scenery issue hair stationary vacation machinery etc یہ جہاں پہ بھی ہم ان کو use کریں گے ہم ان کو سنگلر کے طور پر ہی use کریں گے for example the informations are quite authentic تو یہ wrong ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو plural use کیا ہے جبکہ ہم اس کو ایکچول میں سنگلر use کرنا چاہیے تھا the information is quite authentic اس طرح سے یہ ہمارا سنٹنس یہ وہا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک سنٹنس ہوگا the information is quite authentic ہم نے وہ ناؤن ڈسکس کیے جو کہ ہمیشہ واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب ہم ان ناؤنس کی بات کرتے ہیں جو کہ اپنی اپنی فارم کے لحاظ سے ہمیں واحد معلوم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جمع کے مفہوم میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم s نہیں استعمال کرتے ہیں مثلا cattle vermen people gentry poultry public staff crew یہ ہمیں اپنی فارم میں بے شک یہ singular معلوم ہو رہے ہیں لیکن میں یہ plural کا معنی دے رہے ہیں اس لئے ان کے ساتھ کبھی بھی ہم s نہیں استعمال کریں گے these cattle are mine تو یہ incorrect ہوگا wrong ہوگا یہ جبکہ اس کی جو correct form وہ اس طرح سے ہوگی these cattle are mine اس کے ساتھ ہم s نہیں use کریں گے بلکہ these cattle are mine اس طرح سے سانتیس ہم کردھ چکے ناؤن مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جس طرح common noun proper noun collective noun اسی طرح سے abstract noun ابسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن بھی ہوتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن دراصل ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے مثلاً ویزڈم کریج بریوری نالج اسے ہم ٹچ نہیں کر کے دیکھ سکتے اسی طرح ہم یہ جو ابسٹریکٹ ناؤن ہیں ان کو ہم واحد کی فارم میں سنگلر کی فارم میں یوز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم ہلپنگ ورم یوز کرتے ہیں وہ بھی سنگلر ہی یوز ہوتا ہے کون کون سے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن for example honesty wisdom courage bravery knowledge peace poverty happiness sadness یہ سارے اور اس طرح کے اور بھی جو ابسٹریکٹ ناؤن ہوں گے ان کے ساتھ ہم ہمیشہ ان کو سنگلر فارم میں ڈیل کریں گے اور ان کے ساتھ وہ بھی جو ہم یوز کریں گے وہ سنگلر ہی یوز کریں گے مثلاً honesty are the best policy تو یہ غلط ہوگا honesty is the best policy تو یہ فکر ہمارا correct ہوگا اچھا اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں material nouns کی material nouns دراصل وہ noun ہوتے ہیں جو کسی مادے کا جو کسی material کا نام ہوتے ہیں مثلاً water milk oil rice wheat cotton gold silver copper etc یہ material nouns ہیں یہ اپنی فارم میں بھی singular ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم verb یوز کرتے ہیں وہ بھی singular ہی ہوتا ہے for example اگر sentence ہے milk are used to make tea تو یہ incorrect ہو جائے گا بلکہ اس کا correct form ہوگی اس کی correct form ہوگی milk is used to make tea اس طرح سے یہ sentence ٹھیک ہوگا جبکہ اگر ہم milk کے ساتھ آر لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ ہم material noun یا abstract noun ان سے پہلے ہم article نہیں use کرتے the article جو ہے وہ ان سے پہلے ہم نہیں use کرتے ہاں اگر ہم نے کسی کو specify کرنا ہو کسی material noun کو یا کسی abstract noun کو اگر ہم نے specify کرنا ہو تو پھر اس کے ساتھ ہم article use کرتے ہیں مثلاً ایک sentence ہے ہمارے پاس knowledge of science is important for every muslim تو یہ جو ہمارا sentence ہے یہ incorrect ہوگا incorrect اس لئے ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں جو اس knowledge کی بات کر رہے ہیں جس abstract noun کو ہم نے discuss کیا ہے جس کو بارے میں ہم نے بات کیا ہے اس کو ہم نے specify کیا ہے ہم science کے knowledge کی خاص طور پر science کے knowledge کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم اس کو specify کریں گے تو پھر ہم use کریں گے the knowledge of science is important for every muslim تو یہاں بھی ہم نے article use کرنا تھا تو یہ ہم نے mind میں رکھنا ہے کہ ہم نے material noun اور abstract noun کے ساتھ ہم نے article نہیں use کرنا ہاں جب ہم نے اس noun کو ہم نے specify کرنا ہے تو پھر ضرور ہم اس کے ساتھ article استعمال کریں گے the artist آگے ایک اور rule جو ہم discuss کرنے لگے ہیں sentence کی correction کی لحاظ سے تو وہ ہے collective noun کا collective noun ایسے noun ہے جو form میں واحد لیکن actual میں وہ plural ہوتے ہیں ایسے جو nouns ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم singular verb بھی use کر سکتے ہیں اور plural بھی use کر سکتے ہیں singular verb ہم اس کے ساتھ تب use کرتے ہیں جب ہم ان سب چیزوں کو ان سب nouns کو بطور unit بطور اکائی treat کر رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ singular verb use کریں گے crowd class jury team اگر ہم اس کو بطور unit treat کر رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ singular verb use کریں گے اگر ہم ان کو بطور members ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان nouns کے بارے میں اگر ہم ان کے members کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ plural verb جو ہے وہ use کریں گے مثلا jury ایک noun ہے تو اگر jury کوئی jury کا مطلب ہوتا ہے وہ فیصلہ سنانے والی committee اگر تو فیصلہ سنانے والی committee اپنے فیصلے کے بارے میں متحد ہیں ان سب کا ایک ہی فیصلہ ہے تو پھر ہم اس کو singular verb use کے ساتھ use کریں گے تو ہم کہیں گے the jury was unanimous in its decision تو jury کے تمام membran نے اتفاق رائے سے ایک ہی فیصلہ دیا ہے تو ہم کہیں گے the jury was unanimous in its decision ہم نے اس کے ساتھ singular verb use کیا ہے جبکہ اگر یہ مختلف فیصلہ دیتے تو پھر ہم اس کے ساتھ plural verb use کرتے تو پھر یہ ہو جاتا the jury was divided in their decision تو singular verb use ہو سکتا ہے plural verb use ہو سکتا ہے یہ depend کرتا ہے فکرے کی نیچر پر اس situation پر depend کرتا ہے اسی question کو solve کرنے کے لحاظ سے جو ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے وہ ہے conditional sentences شرطیا جملے وہ جملے جن میں کوئی condition use کی گئی ہو یہ بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے جب ہم اس question کو solve کر رہے ہوں تو conditional sentences جو ہوتے ہیں یہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتے ہیں ایک if clause اور دوسرا پارٹ اس کا ہوتا ہے main clause جو شرط والا حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی شرط دی گئی ہوتی ہے جس میں کوئی condition ہوتی ہے اسے ہم if clause کہتے ہیں اور جو دوسرا sentence جو دوسرا اس sentence کا پارٹ ہوتا ہے اسے ہم main clause کہتے ہیں ان کے آگے پھر یہ جو conditional sentences ہیں ان کے پھر مزید تین اقسام بن جاتی ہیں اور ہر اقسام میں pairs ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم بات کریں اس کے دو حصے ہوں گے اس لحاظ سے ان کے pairs بنتے ہیں ان pairs کی بنیاد پر پھر آگے ان میں تین طرح کی مختلف ان کی types ہو سکتی ہیں مختلف اقسام ہو سکتی ہیں ان کی انہیں one by one ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم type one کو دیکھ لیتے ہیں conditional sentences کی type one type one میں دراصل وہ جملے آتے ہیں جن میں کوئی ایسا مظہر ہوتا ہے جس کا کوئی ممکنہ نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے یعنی جو if clause میں جو چیز استعمال کی ہوتی اس کا ممکنہ طور پر probably جو اس کا result ہوتا ہے وہ اس میں دیا گیا ہوتا ہے اور اس میں نتیجہ نکلنے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں for example اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا اب اس میں ممکنہ نتیجہ ہے کہ اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا یہ ایک possible جو اس کا result ہے تو اس طرح کے sentence کو جب ہم translate کرتے ہیں تو اس میں جو if والا part ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کو ہم present indefinite tense کے مطابق solve کریں گے اور جو اس کا main part ہوگا اسے ہم future indefinite tense کے مطابق اس کو ہم solve کریں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا کہ سب سے پہلے if آ جائے گا پھر subject پھر first form of verb وہ accordingly ہو جائے گا اگر subject singular ہے تو اسے اس کا اضافہ کریں گے ورنہ ہم simple first form of verb use کریں گے اگر ہمارے پاس subject plural ہے تو پھر ہم object use کریں گے object کے بعد ہم کومہ لگائیں گے کومہ کے بعد پھر ہم subject پھر will یا shell accordingly پھر ہم first form of verb اور پھر object یہ اس طرح سے اس کا ایک structure بن جاتا ہے تو یہ sentence کہ اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا if he works hard he will pass یا he will succeed if he works hard کومہ he will succeed تو یہ اس طرح سے translate ہو جائے گا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر ایک sentence کے حصے میں ہم نے present use کیا ہے if والے میں تو دوسرے میں ہم نے future tense use کیا ہے تو اس present indefinite tense اور future indefinite tense اس combination کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ sentence جو ہیں یہ solve کرنے ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں conditional sentences کی type two کے بارے میں یا second type of conditional sentences کی اس type کے جو sentences ہوتے ہیں اس میں if clause کے ساتھ ہم past indefinite tense استعمال کرتے ہیں اور main clause میں ہم would کا use کرتے ہیں جب ہم would use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم first form of verb use کرتے ہیں جو if clause ہوگی اس میں ہم اسے ہم past indefinite tense کے مطابق solve کریں گے یعنی کہ second form of verb use ہو جائے گی لیکن جس کا دوسرا part ہے main clause اس میں ہم would کا use کریں گے اور would کے ساتھ first form of verb ہم use کرتے ہیں اور اس کا structure پھر کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے if اس کے بعد subject subject کے بعد second form of verb پھر object اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے comma پھر subject پلاس پھر ہم اس کو use کریں گے would پھر ہم use کریں گے first form of verb اور پھر object تو یہ اس طرح سے کچھ سنٹس اس کا structure بن جاتا ہے اب ہم example کے طور پر اس کا ایک sentence دیکھ لیتے ہیں اگر اس نے محنت کی تو پاس ہو جائے گا تو یہ سنٹس ہے اس کو ہم translate کریں گے if he worked hard he would pass تو یہ ہم نے اس طرح سے combination ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اگر ہم نے past تو یہ combination اس طرح سے بنے گا کہ ایک طرف ہم past indefinite tense use کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے اسی sentence کا اس میں ہم would کے ساتھ first form of verb کو use کر رہے ہیں تو یہ combination ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جب ہمارے پاس کوئی conditional sentence آ جاتا ہے solve کرنے کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں third type of conditional sentences کی جو اس کی تیسری type ہے اچھا یہ جو type ہے conditional sentence کی یہ ہم تب use کرتے ہیں جب کوئی بات ماضی میں ہو چکی ہے اور اب وہ کام ہوا ہی نہیں اس کے ہونے کا وقت گزر چکا ہے تو اس میں ایک جو ہماری if والی clause ہوگی وہ past perfect tense میں ہوگی اور جو دوسرا main clause ہوگی وہ would could might تینوں میں سے کوئی ایک word ہے گا اس کے ساتھ ہم have لگائیں گے یعنی would have could have might have یہ ہمارے helping verb ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم third form of verb use کریں گے تو دونوں parts میں ہی third form of verb use ہوگئی if clause میں بھی third form of verb اور main clause میں بھی third form of verb یعنی اس کا پھر structure اس طرح سے بن جائے گا if subject 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 کے بعد head head third form of verb object object کے بعد comma subject would have could have might have جو بھی ہمارے according ہم اسے use کریں گے پھر third form of verb اور اس کے بعد object جس طرح کہ بتایا جا چکا ہے یہ تب use کیا جاتا ہے جب بات past میں ہو چکی ہے اب اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ وقت گزر چکا ہے اور اصل میں وہ کام ہوا ہی نہیں وہ کام ہوا ہی نہیں وقت گزر چکا ہے تب ہم اسے استعمال کرتے ہیں مثلا اگر تم اچھا کھیلتے تو میچ جیت جاتے اب یہ بات past میں گزر چکی ہے اور وہ نہیں جیتے یعنی جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا لیکن اصل میں وہ وقت گزر چکا ہے اس کام کے جو ہونے کا وقت تھا وہ گزر چکا ہے اور کام اصل میں نہیں ہوا تو اس جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں جو اس کو ہم third type of conditional sentence کہتے ہیں جس کے translation اس طرح سے ہو جائے گی if you had played well you would have won the match تو ہم نے ایک تو ہم نے had use کیا اس کے ساتھ third form of verb اور دوسری طرف would have کے ساتھ third form of verb تو ہم نے یہ combination mind میں رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس had آ جائے اس کے ساتھ third form of verb use کی ہوئی ہے تو دوسرا جو part ہے اس میں ہم would have اس کے ساتھ third form of verb use کریں گے اسی طرح وائس ورزہ ہو جائے گا اگر اس نے ہمیں وہ والا part دیا ہوئے جس میں would have کے ساتھ third form of verb ہے تو پھر ہم اس دوسری طرف had اور اس کے ساتھ third form of verb لگیں تو اس طرح سے ہم نے rules of grammar study کی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشی کریں مزید آپ کے بعد جو بھی helping box ہیں ان کو بھی study کریں ان میں سے بھی جو rules آپ کو ملتے ہیں ان کو mind میں بٹھائیں ان کو تیار کریں اور آپ صرف اور صرف practices پہ command حاصل کر سکتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ practice کریں اور ان کو mind میں اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اپنے بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ